اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو کہ آخری سے ہوں گے آج کی رسپی میں میں آپ کی ساتھ شیئر کروں گی خوبانی کی چاٹ یعنی کہ فروٹ چاٹ تو اس کے لئے جو مجھے چیزیں چاہیے ہوں گی میں نے بنانا لے لیا ہے ساتھ میں میں نے لیا ہے آڑو انار لے لیا تھے اور ایپل لے لیا ہے اور یہ جو اشربی مربع ہوتا ہے وہ میں نے گرین اور ریڈ بلا لے لیا ہے پادام لے لیا ہے حسب سورت اور اس کی خوبانی کی لئے جو مجھے چیزیں چاہیے تھیں اس کی میں نے چٹنی بنائی ہے یہ دیکھیں گے میں نے پہلے ہی ریڈی کر لی تھی تو اس کی بھی رسپی میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی خوبانی کی چٹنی کے لئے میں نے ایک اس طرح کی پیالی لی لی تھی بھری کے خوبانی کی اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور پھر ایک گلاس پانی لے کے میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی یہ خوبانی اور ساتھ میں کیا ہے اتنیی مقدار میں میں نے چینی ایڈ کی تھی وہ آپ کی مرضی ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو وائل کر لی کے لئے میں نے رکھ دیا تھا تھوڑا سا میں نے اس میں ایک چوٹکی کے قریب میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھا نمک اور جو ہوتی ہے چوٹی ہوئی لال ملچ میں نے ٹھوڑی سی وہ ایڈ کر لی تھی اس کے بعد اس کو پانچ میر صرف پکایا ہے ساتھی میں نے اس کو پلانڈ کر دیا ہے اور دھنڈا کر کے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ بہت ہی زیادہ مزددار بنتی ہے اور بہت ہی سمپل سی ہے اس کے لئے آپ کو کسی خاص فورپ کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس گھر میں یہی اویلیبل تھے اس میں اور چیزیں بھی ایڈ ہو سکتی ہیں لیکن جو میرے پاس تھا میں بس آپ کو وہی بتا رہی ہیں تو چلیئے بس سٹارٹ کرتے ہیں اوکے بس یہ دیکھیں میں نے ایک عدد بال لے لیا تھا ساتھ میں میں نے اس میں پانچ عدد کے قریب بنانا کٹنگ کر لی ہیں ان کو میں نے پہلے کٹنگ کر کے نہیں رکھا تھا کیونکہ آپ کو بتا یہ بلیک ہو جاتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے انار فروٹ آپ اپنے ملزی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایپل ایڈ کریں گے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیئے آڑو اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ مربہ اشربی اس کی مکدار بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے تھوڑا زیادہ ہی لیا اور تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ کیونکہ میں نے میچیں بھی ایڈ کی ہوئی ہیں اس میں چٹنی میں تو میں یہ ذرا بہان سے ہی کروں گی کچھ لوگ چٹ پٹ اپسان کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ چٹنی جو کبانی کی میں نے بنای ہوئی تھی اس کو میں تقریباً ہاف ایک کروں گی کیونکہ میں نے دائی پہلے بھی بنایا ہوئی ہیں میں اس کے لئے بھی استعمال کروں گی اچھی طرح سے ساف کر لیں گے اب ہم ان کو کر لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس اوکے آپ کو اسے دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا یہ بہت زبدسکی دیکھیں دیکھنے میں لکھ اتنی اچھی لگ رہی ہے میں اس کو دانشنگ کی ہی کر دوں گی بدان ہے باقی اس میں میوا جات بھی جا سکتے ہیں لیکن میرے پاس وہ اویلیپل نہیں تھے اوکے یہ دیکھیں فروٹ چٹ ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور آپ اس کی لکھ چیک کریں یہ قریب سے بھی آپ دیکھیں یہ لگ رہی ہے اور تقریباً چار سے پانچ فروٹ جو میں نے اسی کی بنا لیا اس میں کافی کچھ ایٹ ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ مزددار بنتی ہے کوئی مہمان آجے تو فٹا فٹا اس کو بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپ پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملوں گی انشاءاللہ آپ سے پھر کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تبتہ کے لیے اللہ حافظ مہم یاد رکھیے گا